بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر یہ ہجرت مدینہ کے حوالے سے ہے کہ سیرت نبوی میں ایک بہت اہم منحلہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اس کے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اور اس کے بعد جو مدینہ کی ایک اسٹریٹ قائم ہوتی ہے اس کے اثرات کیا ہیں اور پھر وہاں پر جا کر جو پیکٹ آف مدینہ ہے جس کو ہم مساق مدینہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے آج کے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلی چیز دیڈیفینیشن آف ہجرہ اس ورڈ کو ہمیں سمجھنا ہے لحسان العرب میں جو کہ ایک ڈکسنری ہے ابن منظور کی ابن منظور الافریقی دا ورڈ ہجرہ اور ہجرہ بہت مین لیوینگ فروم ون لینڈ تو این ایڈر لینڈ ایک زمین سے ایک خطے سے ایک علاقے سے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا اس کو ہجرت کہتے ہیں اور مہاجرین کون ہے دوس ڈیٹ مائیگریٹڈ ویڈ پروفیٹ صلی اللہ یہ جو ہے اس یہ جو مہاجرین کا لفظ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ ہجرت کی یہ لفظ بھی جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے ڈرائیو اسی سے کیا گیا ہے اور موجہ ملغا والا یہ کہتا ہے and a people made ہجرہ migrated from one land to another means that they abandoned first for the second تو ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر وہ چلے گئے اور القاموس محیط میں بھی یہی ہے کہ ہجرہ ہجرن کا مطلب ہے یا ہجرن کا مطلب ہے that one has cut off or separated from something or someone ایک چیز سے کٹ جانا منقطع ہو جانا تو ایک شخص جو ہے وہ اپنے جو وطن ہے علاقہ اس سے جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے اور وہاں پر ہجرت کا موجود ہے کونسپٹ ان اللذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کننا مستضافین فیلرز قالوا ولم تكن ارض اللہ واسعتا فتوحہ جروفیہ فالائکہ مأواہم جہنم وسائت مسیرہ کہ جن کو فرشتے اس حالت میں ان کی جانیں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے تو وہ کہیں گے کہ تم کس حالت میں تھے تو وہ کہیں گے ہم تو اس روح زمین پر بڑے کمزور تھے تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے تو ہجرت جو ہے وہ بعض وقات واجب بھی ہوتی ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے تو یہ جو کونسپٹ ہے اور اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا جو سلسلہ شروع کیا جو کہ آپ نے مدینہ سے ہجرت کی اور مکہ سے ہجرت کی اور آپ مدینہ چلے گئے اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں یہ تو اس کا ایک جو میننگ تھا لغت میں اور دکشنری میں وہ آپ کے سامنے آگیا ہے تو ہجرت مدینہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس میں اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ کام شروع کیا پریچنگ آف اسلام اسلام کی تبلیغ کا اور دعویٰ کا تو بہت زیادہ جو ہے وہ مشرقین کی طرف سے اس کا جو ہے وہ ریاکشن آتا ہے اور وہ ریاکشن جو ہے وہ اتنا بڑھتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرحلہ آتا ہے ہجرت حبشہ کا یہ چونکہ بیک راؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں تو مظالم جو ہیں بنیادی طور پر مشرقین کے یا جو کفار ہیں قریش ہیں مکہ کے انہوں نے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو مارا اور ان پر ظلم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں اور حبشہ جو ہے وہ جو جب مسلمانوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت نجاشی وہاں پر حکمران تھا اور نجاشی کا یہ شہرت تھی کہ یہ جو ہے انصاف پسند بادشاہ ہے اور انسانوں کو عدل جو ہے وہ فراہم کرتا ہے اور کسی قسم کا خوریش جو ہیں وہ ان کا تاقب کرتے ہیں لیکن قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے تو وہاں مسلمان جو ہیں وہ رہنے لگے تو ہجرت حبشہ کا ایک جو ہے وہ یہ موڈل موجود تھا کہ جب عذیتیں بڑھ جائیں بڑھ جائیں تو اس سرزمین کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر ظلم ہو رہا اور انسان اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکے تو یہ ایک تو موڈل موجود تھا دوسرا یہ ہے کہ بیعت اقبع اولا اور اقبع ثانیا یہ بھی بیکگ گاؤنڈ کے اندر آتا ہے کہ جب حج کا زمانہ تو آپ نے اقبع ایک جو مقام ہے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا تو ان کو پوچھا کہ وہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم خزرج قبیلے سے ہیں جو کہ مدینہ کا قبیلہ تا آپ ان کو اسلام کی دعوت دی قرآن مجید کی آیات سنائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیغمبر آگئے ہیں اور یہ وہی پیغمبر ہیں تو اب ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے اسلام قبول کرنے تو لہٰذا انہوں نے اسلام قبول کرنی اور پھر آپ نے حضرت مصب بن عمر کو بیجا اور یہ جو بیعت اقبع ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ چھے آدمی تھے پھر دوسرے سال وہ بہتر آدمی آتے ہیں تو یہ دو دفعہ وہاں پر بیعت ہوتی ہے تو اب ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور وہاں نبی علیہ السلام کے بہت سارے پیروکار صحابہ اکرام موجود ہیں اور اسلام پھیر رہے ہیں ادھر سے قرآش جو ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں یہ بنیادی ایک فیکٹر ہے مظالم کا نمبر دو جو بیعت اقبہ اولا ہے اور بیعت اقبہ ثانیہ ہے یعنی فرسٹ بیعت آف اقبہ اور سیکنڈ بیعت آف اقبہ اس کے بعد ایک اور بھی ہمارے سامنے جو فیکٹر ہے یا بیک گراؤن میں آپ اس کو رکھیں وہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر جو دعویٰ پروسس ہے پریچنگ آف اسلام کا جو پروسس ہے اور مومنٹ ہے اسلام کی اس کی جو رفتار ہے وہ بہت آہستہ ہے اور بہت کم لوگ جو ہیں مسلمان ہو رہے ہیں اور آپ طائف بھی گئے ہیں وہاں سے بھی رسپونس نہیں ملا مدینہ کے اندر رسپونس آ رہے ہیں وہاں سے رسپونس آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں تو نبی ریسلام نے یہ سوچا کہ اس سلو پروسس آف پریچنگ جو ہے جو مکہ کے اندر رہتے ہوئے قریش کے مظالم کی وجہ سے یا یہاں پر فیل حال حالات سازگار نہیں ہے تو لہٰذا اس کو دیکھنا چاہئے اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے جو عبادت ہے مسلمانوں کی وہ نہیں کر سکتے نماز وہاں پر فرض تھی دو رکھتے لیکن مسلمان جو ہیں وہ کھلے عام نماز نہیں پڑ سکتے کافر جو ہیں ان پر تشدد کرتے ہیں نماز سے روکتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ کو تنگ کرتے تھے اور اس کے علاوہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے جو دوسرے علاقے تھے وہاں پہنچنا بھی مشکل تھا تو ایک ایسا مرکز چاہیئے تھا جہاں سے اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ پھیلائی آسکتا اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ 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 مسلمانوں کو اجازت دی کہ پہلے ہجرت حبشا کی اجازت دی اب مدینہ جو ہے وہ جو جانا چاہے تو مسلمان جو ہے وہ مدینہ جانا شروع ہوگا لیکن نبی علیہ 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 مدینہ نہیں گئے آپ ادھر ہی ہیں مکہ کے اندر تو مکہ میں آپ نے اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا ادھر لوگ مدینہ پہنچ رہے ہیں وہاں کے مسلمان بھی ہیں اور مکہ سے بھی جا رہے ہیں ہجرت کر کے اب جو بہت اہم مسئلہ بنا اور جو فیصلہ کن مسئلہ بنا وہ یہ تھا کہ جو اہل مکہ تھے قریش انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ جانے کے بعد ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور وہاں ان کو امن نصیب ہو گیا ہے اب اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی ایک اجلاس بلایا اور دار الندوہ جو کہ پارلیمنٹ تھی ان کی دار الندوہ وہاں یہ اجلاس منقض کیا گیا اور اس اجلاس میں جو قریش کے بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کے سردار تھے وہ اکٹھے ہوئے ان میں کون ہیں اطبہ ابو سفیان جبیر بن متعم ابو جہل امیہ بن خلف ابو البختری حکیم بن حزام اور بھی بہت سارے اب انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی ہیں ان کے پیغمبر ہیں معاذ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے تو ایک اپنین یہ آئی کہ ان کو جو ہے وہ قید کر لیا جائے تو انہوں نے کہ قید کرنے کا تو یہ ہے کہ کتنی دیر ہم ان کو قید رکھیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ہیں وہ کالورز آئیں مسلمان آئیں اور وہ ان کو چھوڑا کے لے جائیں تو یہ تدبیر کامیاب نہیں یہ زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہے دوسری تجویز یا سجیشن یہ آئی کہ ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا جائے یعنی مکہ سے نکال دیا جائے تو انہوں نے کہ یہ تو ان کے لئے آسانی ہو جائے گی وہ بھی ادھر چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنا کام اور دیس کر دیں گے تو یہاں پر ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کا سب سے حل اچھا یہ ہے کہ معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو قتل کرنے کا پلین انہوں نے بنا لیا اور یہ تجویز جب آئی تو سب نے کہا کہ ہاں یہ ٹھی اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا اب یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر ایک قتل کرے گا اس پورے قبیلے کو بنو حاشم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ نبی کریم کا تعلق بنو حاشم سے تھا تو انہوں نے کہا کہ سب قبیلوں سے ایک ایک شخص جو ہیں وہ لیں گے اور وہ مل کر جو حملہ کریں گے تاکہ کسی کو وہ قتل ہی نہ کر سکیں اور ہم کہیں کہ کہ سارے قبیلوں کے لوگوں کو وہ کیسے قتل کریں گے سب سے ہوں ہجرت کریں گے تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو اب جو ہے وہ ہجرت کے علاوہ آپشن نہیں رہ گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا پلان پہلے سے بنا رکھا تھا اور اس موقع پر اللہ نے حکم جب دیا اور اس سے پہلے اشارات تھے اور حکم تھا لیکن وقت نہیں بتایا تو وقت اب بتا دی کہ اب آپ چلے جائیں تو یہ مرڈر کا جو پلات تیار کیا پلات مرڈر آف حالی پرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اس کا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے بستر پر سلایا کیونکہ نبی کریم سلم کے پاس قریش مکہ کی امانتیں تھی اتنی دشمنی کے باوجود بھی امانتیں جو ہیں وہ آپ کے پاس رکھتے تھے تو آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ اہد کیا تھا کہ آپ کی امانتیں میں آپ کو لٹاؤں گا تو حضرت علی سے کہا کہ آپ یہ امانتیں رکھیں اور صبح ان کو واپس کر کے آ رہے ہیں رات کی اندھیرے میں نبی علیہ السلام جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بلکل غافل کر دیا ان پر نیمتاری ہو گئی اور رسول اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے وہاں پر سامان تیار تھا انٹنیا تیار تھی سامان سفر وہ دونوں روانہ ہو گئے اور یہاں سے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گار سور کے اندر جو ہے وہ جا کر بنا لیتے ہیں جو کہ مکہ سے صرف تین میل کے فاصلے پر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر ساتھ ہیں اور وہاں جب آپ پہنچے تو تین میل دور جو غار سور ہے وہاں پر قیام کیا اور تین دن تک وہاں رہے اور حضرت ابو بکر کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ وہ رات کو غار میں ساتھ رہتے اور صبح مکہ چلے جاتے اور وہاں کی خبریں بھی لاکر دیتے اور حضرت ابو بکر کا جو بیدار ہوئے تو دیکھا کہ بستر پر نبی کریم صلی اللہ وجہ حضرت علی موجود ہے اور حضرت علی کو پکڑ کر وہ لے گئے اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر نظر بند کر دیا اور نبی کریم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار جو تھی غار اس موقع پر پھر نبی کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا اور اس کا ذکر جو ہے سورہ توبہ میں موجود ہے کہ جب ثانی اتنین ادھ ہما فی الغار ادھ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ مانا سورہ توبہ آیت نمبر چالیس فارٹی آیت نمبر فارٹی سورہ نمبر نائن تو کہ آپ جو ہیں وہ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ تو بہرحل ان کو پتا نہیں چلا اور نبی کریم صلی اللہ محفوظ رہے اور چوتھے دن وہاں سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے مدینہ کا راستہ جو ہے وہ ان کو اس وقت معلوم نہیں تھا ایک بندے کو حائر کیا عبداللہ بن نریقت جو تھا یہ ایک قابل ادماز شخص تھا اس کو کہا کہ آپ ہمیں راستہ بتائیں گے اور راستہ جو ہے وہ دکھائیں گے تاکہ ہم مدینہ پہنچ جائیں ادھر مدینہ میں پہلے سے ہی خبر پہنچ چکی تھی اور وہ انتظار کر رہے تھے اور بار بار انتظار کرتے آخر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے اور پورا شہر جو ہے وہاں پر استقبال کے لئے موجود تھا اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اب یہاں پر سب سے پہلا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قبا جو مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے انسار کے چند خاندان آباد تھے یہاں پہنچ کر کلسوم بن الحدم نامی ایک صحابی تھے ان کے گھر میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے قیام کیا اور چودہ دن وہاں ٹھہرے اور ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی اور یہ اسلام کے جو آغاز میں اور اس کی ہسٹری کی ابتداع میں سب سے پہلی مسجد ظاہر ہے کہ مکہ کے اندر مسجد مسجد آرام وہ تو بہت پہلے سے تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ مسجد خود تعمیر فرمائی وہ مسجد قبا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ التوبہ میں موجود ہے یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے بنیاد کے دن کے بعد وہ بھی نبی کریم کے پیچھے چل پڑے اور وہ بھی آ کر وہاں مل گئے چودہ دن وہاں ٹھہرنے کے بعد آپ مدینہ روانہ ہوئے اور راستے میں بنو سالم کے محلے میں پہلی نماز جمعہ آدھا فرمائی سارا مدینہ استقبال کے لئے آیا اور قبعہ سے چلتے جاتے اور مدینہ پہنچ اور وہاں پر خواتین بھی چھتوں پر چڑھائیں اور بچیاں اور وہ یہ کلمات دہرائے طالع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجو شکر علینا ما دعا للہ داعی کہ چاند نکل آیا کوہ ودا کی گھاڑیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں اس وقت تک تو یہ مدینہ پہنچ گئے اور وہاں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی سب سے پہلے اور دوسرا کام یہ کیا کہ یہ جو مواقعات ہے یہ قائم فرمائی یہ جو ہے وہ قائم فرمائی اور ایک انساری اور ایک مہاجر کو کہا کہ یہ اس کا بھائی ہے وہ اس کو اپنے گھر لے جاتا اور مسجد نبوی کی اس کے بعد تعمیر شروع کر دی اور اب جو اہم واقعہ ہے وہ پیکٹ آف مدینہ جس کو مساق مدینہ کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے سب سے پہلے وہاں پہنچنے کے بعد یہ کیا کہ وہاں کے جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے وہ ایک تو مسلمان تھے دوسرے یہودی تھے اور دیسرے حیسائی تھے تو ایک معاہدہ وہاں پر کیا جس کو پیکٹ آف مدینہ کہتے ہیں جو کہ پیکٹ آف مدینہ یعنی مساق مدینہ کہلاتا ہے تو وہاں یہ معاہدہ آپ نے کیا اور ڈاکٹر حمید اللہ جو کے بہت بڑے سکولر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلا تحریری دستور ہے جس میں ایک پوری سٹیٹ کے بارے جو بنیادی اصول اور یہود کے تین قبیلے تھے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریزہ تو ان سے بھی آپ نے معاہدہ کیا اور وہ یہ تھا کہ جو بھی خون بہار فدیہ کا جو طریقہ چلا آرہا وہ ہی رہے گا یہود کو مذہبی ازادی اثر رہے گی اور وہ مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور یہ بھی تھا کہ فریقین میں سے جب کسی کو تیسرے فریق سے جنگ کی نوبت آئے تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے کوئی فریق قریش کی امان نہ دے گا جب کوئی بیرونی طاقت ودینہ پر حملہ آور ہو تو دونوں مل کر مدافت کریں گے اور کوئی ایک کسی تیسری طاقت سے صلاح کرے گا تو دوسرا بھی صلاح میں شریک ہو گا البتہ مذہبی علائیاں اس سے مستثنہ رہیں گے تو یہ جو ہے وہ ایک دستور تھا اور آپ صلی اللہ نے اس دستور کو بقاعدہ طور پر لکھوایا اور یہ وہ دستور ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو کی سیاسی بالا دستی کو قبول کر لیا اور جو جنگ ہو رہی تھی غوث اور خزرج قبیلوں میں وہ بھی ختم ہو گیا اور امن قائم ہو گیا اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا اور یہودیوں کا جو ہے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ کی سپریمیسی کو قبول کر لیا نکلسن کیا لکھتا اورینٹلسٹ ہے مستشرق ہے وہ کہتا ہے کہ یہ محتاط اور دانش مندہ اصلاح ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک انقلاب ہے یعنی جو پیکٹ ہے اور آپ نے جو ہے وہ قبائل کا جو ہے ان کی اصلاح کی اور یہ بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری طریقے سے ایکٹیو ہیں اور وہ فعال ہیں یہ پیکٹ آف مدینہ ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ہجرت کے اور اس پیکٹ آف مدینہ کے کیا اثرات ہوئے اچھا آرٹیکل ریلیٹنگ ٹو مسلم یہ اس میں اور آرٹیکل ریلیٹنگ ٹو جیوز یہ بھی اس میں موجود تھے اور اس کا یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ مسلمان پہلی دفعہ ان کو ایک قوت تسلیم کر لیا گیا کہ یہ ایک پولٹیکل قوت ہے ایک ریالٹی ہے اور ان کی سٹیٹ قائم ہو گئی ہے اور بقاعدہ حکومت قائم ہو گئی اور یہ تسلیم کر لیا گیا کہ مسلمانوں کا بھی اپنا ایک سیاسی مرکز موجود ہے اس کے بعد تبلیغ اسلام کے لیے مسلمانوں کو بڑے مواقع حاصل ہو گئے اس کے بعد ان کو ایک فوجی قوت مان لیا گیا اور ان کا بیس کیمپ مدینہ بن گیا اور پھر یہاں پر ہجرت مدینہ کے بعد اسلام شریعت کی جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ وہاں پر نازل ہوئی نماز کی رکھتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز روزوں کی فرضیت حج کی فرضیت زکاة کی فرضیت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد ہوئی ہیں اور معاقات کا جو ہے یہ آگیا سورہ علی عمران آیت نمبر 103 کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی بن گئے سورہ انفال آیت 63 اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے اگر آپ پوری دنیا کی دولت خرج کر دے دیں تو ان کے دلوں میں الفت ظاہر ہے پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو عوث اور خضر جہاں دشمن ہیں ایک دوسرے مختلف قبائل لڑ رہے ہیں لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ جو معاخات ہیں یہ مائیگریشن کے موقع پر ہمیں سامنے آ جاتی ہیں اور یہ ایمپیکٹ ہے آج کا لیکچر یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے اس کا بیکگراؤنڈ کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کے اہم واقعات کیا ہیں اور پھر اس کے ایمپیکٹ کیا ہیں اور پھر پیکٹ آف مدینہ جو ہے اور اسی طریقے سے جو بردر ہڈ کا ایک آپ نے وہاں پر ان کو کونسپٹ دیا وہ جو ہے مواخات جو ہیں وہ کیا چیز تھی اور اس میں ایک مہاجر اڑے کنسار کو آپ نے بنایا تو یہ اسلام کی تاریخ کا اور نبی کریم صلی اللہ کا ایک بہت اہم چپٹر ہے اور ایک بڑا اہم حصہ ہے جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا آپ اس لیکچر کو سن لیں اس کے بعد اپنی بک کو دیکھیں اور جو لنک آپ کو شیئر کیا گیا اس کو دیکھ کے سٹڈی کریں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو اپنی کلاس میں